سابق وزریالہ پنجاب اسمان بوزار حفاظتی زمانت کروانے لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ پہنچ گئے ہیں اسمان بوزار پر ڈیڈی خان انٹی کرپشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے سابق وزریالہ پنجاب اسمان بوزار کی تیس جون تک زمانت منظور کر لی گئی ہے سینئر جسٹر شجاہت علی خان نے اسمان بوزار کی زمانت منظور کر لی ہے سابق وزریالہ پنجاب عثمان بوزار حفاظتی زمانت کروانے کے لیے لہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ پہنچ گئے عثمان بوزار پر ڈیڈی خان انٹی کرپشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے سابق وزریالہ پنجاب عثمان بوزار کی تیس جون تک زمانت منظور کر لی گئی سینئر جسٹر شجاعت علی خان نے عثمان بوزار کی زمانت منظور کر لی ہے مزید بات کرتے ہیں محمود زہیر سے محمود زمانت منظور کر لی گئی نو سو کنال رازی منتقل سے مطالب عجب بلکل جو انٹی کرپشن میں مقدمہ پر لیے گئے ہیں پاس نمبر اور چھے نمبر ٹرینٹی یہ عثمان بوزار ان کی پراملی پر اس کے حوالے سے انہوں نے یہاں پر پروٹیکٹیف بیر کی پکا جاتا ہے حفاظتی زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ بہاولپور میں ترخواہ دی جس کی سماعت کی جسٹس شجاعت علی خان نے اور سماعت کرتے ہوئے ان کی پروٹیکٹیف بیر حفاظتی زمانتی منظوری منظور کرتے ہوئے تیر ساری کی انگیسی دون کو جبارہ سے اس کے حوالے سے پیشی دی ہے جس پر اس کے بعد عثمان بوزار صاحبی وزیرالہ کا میڈیا تقار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مجھ پر اور میری فیملی پر شیافتی پولٹیکل ریسکی بائزیشن شیافتی مخالفت کی بنیاد پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے میرے دور میں ایسا کبھی کسی کے خلاف کچھ نہیں کیا گیا میرے دور میں پنجاب میں اور خاص طور پر جروبی پنجاب میں بے بہار ترکیاتی منصوبے ہوئے کام ہوئے لیکن انہیں جب کچھ نہیں ملا تو ایک قرآنہ کیس اٹھا کر مجھ پر کیس پرا دیا گیا جس کے بعد مجھ پر سیاسی مخالفت کہتا ہے مجھ پتانے کی کوشش کی جاری ہے یہ مقدمات بھوگرس ہیں چھوٹے ہیں ناجائز ہیں مجھ پر بھی اور میری فیملی پھلو اور اس حوالے سے محمود زہیر سے ہمارے رابطہ منقطع ہو گیا ہے سابق وزریالہ پنجاب اسمان بوزار حفاظتی زمانت کروانے لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ پہنچ کے یہ مرادرہ ملاحظہ کر سکتے ہیں سینے جسٹس شجادلی خان نے ان کی حفاظتی زمانت کو تیس جون تک منظور کر لیا کیا ہے اسمان بوزار دی جی خان انٹی کرپشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے سابق وزریالہ اسمان بوزار حفاظتی زمانت کروانے لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ پہنچ گئے سابق وزریالہ پنجاب اسمان بوزار کی تیس جون تک زمانت منظور کر لی گئی